بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کون کون سے ٹیسٹ لیے جائیں گے کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے ایڈوکیشن کرائیٹر یا کیا رکھا گیا میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کے ان جوب سے ریلیٹڈ کوئیسٹن ہے سیلری کتنی ہوتی ہے پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے کیا کام کرنا ہوتا ہے پرموشن سٹرکچر کیا ہوتا ہے ہر طرح کی کمپلیٹ گائیلنس ان جوب سے ریلیٹڈی میں آپ کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں شیئر کرنے والا ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی جوبز اورینٹیڈ ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سو گائیس بدہ اونینی فردر لے لیٹس بیگن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی میں ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کہتے کس کو ہیں لائے ڈویزن کلرک جنہیں ہم جونئر کلرک بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ یو ڈی سی کی بات کرتے ہیں یو ڈی سی سٹینڈس فار اپر ڈویزن کلرک جنہیں ہم سینئر کلرک بھی کہتے ہیں گائیس دن بات کرتے ہیں کہ ان پوسٹو پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کی تلیم کیا مانگئی ہے مین کے ایڈیوکیشن کرائیٹریا کیا رکھا گیا ہے تو آپ LDC کی پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح UDC کے لیے انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ ہے چاہے آپ نے FA کیا ہے FSE کیا ہے ICOM کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی 3 year diploma جو equal to intermediate ہے اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ کی equal education ہے تو آپ UDC کے لیے پاکستان نیوی میں اپلائی کر سکتے ہیں گئیس then بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ نے سمپل پاکستان نیوی کی official website پہ جانا ہے آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں میں link description میں دے دیتا ہوں تو آپ نے وہاں جا کر click کرنا ہے فوراں آپ اس page پر پہنچ جائیں گے یعنی کہ جو application فارم ہوگا وہاں جا کر اپنے آپ نے basic information put کرنی ہے submit پر click کر دینا ہے تو فوراں آپ کا apply ہو جائے گا apply کرنے کے بعد 72 hours کے اندر آپ کو test date بتا دی جائے گی کہ آپ کا flan date کو flan center میں جو بھی آپ select کریں گے تو آپ کا اس دن test ہوگا تو جس دن آپ کا test ہوگا یہ بھی آپ note کر لیں کہ آپ نے document ساتھ کون کون سے لے کے جانے گا آپ نے جتنی بھی مثال کا طور پر اگر آپ کی metric claim ہے نا تو metric claim جس جہاں تک آپ کی بنتی ہے تو آپ نے metric result card metric original sonat اس کے علاوہ domicile اپنی cnc ان کی guys original اور guys آپ نے ان کے photocopies کا بھی ایک set up بنا لینا ہے فادر کی بھی cnc لازمی لے کے جانی ہے اس کے علاوہ udc کی بات کہتے ہیں udc میں آپ نے اپنے fa کی original sonat result card domicile اس کے علاوہ آپ نے اپنی cnc اور فادر کی cnc کی copy اور then passport size picks بھی دو ساتھ لے کے جانی ہے metric والوں نے بھی یعنی کہ ڈی سی والوں نے بھی ڈی سی والوں میں guys ایک چیز نوڈ کر لیں ان میں جو ڈی سی اور ڈی سی کا جو پروسیجن ہیں بڑھتی ہونے کا وہ almost same ہی ہے یعنی کہ تمام راحل same procedure ہے لیکن ان میں صرف جو فرق ہیں وہ ہے education کا فرق جس طرح سے ڈی سی کے لیے metric اور ڈی سی کے لیے intermediate required ہے باقی جو تمام procedure selection کا وہ almost same ویریفکیشن ہونے کے بعد آپ کو بیج دیا جائے گا computer lamb computer lamb enter ہونے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے charges mean کے آپ سے fees وصول کی جائے گی fees 200 بھی ہو سکتی ہے 300 بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ center پر depend کرتا کہ آپ سے کتنی fees وصول کرتے ہیں میری بسیقلی بتانے کا مقصد جائے ہے کہ اپنی pocket تھوڑی سی بڑی کر کے جائے گا جس دن آپ نے test دینے جانا ہے تو fees لازمی وصول کی جائے گی آپ سے تو fees وصول کرنے کے بعد آپ کو بیچا جائے گا کمرے میں mean کے computer lamb computer lamb جاتی ہے آپ کو computer پر بٹھا دیے جائے گا بٹھانے کے بعد آپ نے وہاں اپنا registration mean کے آپ کا جورا نمبر slip پر لکھا ہوگا تو وہ آپ نے put کرنا ہے تو فوراں آپ کا جو سب سے پہلا test start ہوگا وہ ہوگا intelligence space test intelligence space test 70 mcqs پر مرسمیل ہوگا جن میں verbal اور nonverbal mcqs ہوں گے verbal اور nonverbal guys آپ کو already پتا ہوگا لیکن میں پھر بھی ایک separate ویڈیو بناؤں گا ویسے میں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں میں انشاءاللہ separate separate verbal اور nonverbal کی play list اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا تھوڑی سی ذاتی مصروفیت کی بجے سے میں اپنے چینل پر ان ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر رہا میں انشاءاللہ لازمی اپلوڈ کروں گا سو انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد یعنی کہ verbal اور nonverbal جو mcqs ہوگے اگر تو آپ 70 میں سے 50 مرسل مارکس سیکیور کر لیں جو ٹیسٹ کے لئے لیجیبل ہوں گے اگر آپ پہلی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو فوراں آپ کو وہاں سے اٹھا دیے جائے گا تو جو نیکسٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا پاس کرنے کے باب ہوگا آپ کا ٹیسٹ 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 پر مجتمل ہوگا جن میں انگلیش کے ٹیسٹ ہوں گے انگلیش میں بیسی چیزیں ہوں گی ٹینسیز ہوں گے اس کے علاوہ ڈریکٹ نہ ہوں گے اس کے علاوہ پارک سٹڈی ہوں گے اسلامی کے ہوں گے جن میں سیریز کے پیشن آجاتے ہیں اس کے علاوہ سائنس ہنڈر میں سے آپ کو فیٹی پرسن مارک سیکیور کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ ٹیسٹ کے لیے جن ایک ٹیسٹ میں پاس ہو جاتی جو جو لوگ انیشل ٹیسٹ وں اپنے نکال نہیں ہوتی سپیڈ تو گائز اگر آپ کی ٹونٹی فور بھی بہن اکلی تو آپ نیکس پروسس کے لیے نہیں جا سکتے تو گائز آپ نے ٹونٹی فائی ورڈ پر منٹ آپ کو سپیڈ نکال نہیں پڑے گی کوشش کریں کہ آپ زیادہ ہی نکال لی ہیں ٹھیک تو انشاءاللہ ٹونٹی فائی ورڈ پر منٹ کچھ زیادہ سوی نہیں ہوتی آپ ایزی لی نکال لیں گے جی ہم سائیک الوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ایپٹی ٹیوٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں تو گائز اس پر بھی میں ایک شورٹ سی ویڈیو اپلوڈ کروں سوچتے ہیں کس طرح سے چیزوں کو نیک ٹی لیتے ہیں تو پھر بھی میں ایک سی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ چھوٹی سی سائیک الوجیکل ٹیسٹ کے بارے اسی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد میر اسی ٹیسٹ 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 انٹریو بہت شار سا ہوتا جس آپ پہ انٹرو بغیرہ آپ کی ایڈیوکیشن سٹریلیٹی آپ سے پوچھے جاتے ہیں ایک چیز نوڈ کر لیں آپ کا جو ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ اور انٹریو یہ آپ کا اسی دن نہیں ہوگا جس دن آپ انٹریو ٹیسٹ ہوگئی یا آپ کو بعد میں اس کے لیے بلائے جائے گا باقی اس دن بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر بات میں لیتے ہیں ایک چیز او نوڈ کر لیں اس طرح سے رننگ ہوتی ہے کوئی رننگ بغیرہ کوئی بغیرہ کوئی بھی میروم تیسٹ آپ سے نہیں کنڈکٹ ہی جائے گا آپ جس میں آپ کو چیک لیا جائے گا کہ آپ کوئی ایسی ڈیزیز تو نہیں ہے جس سے دوسرے لوگ دیس رہو ہو تو آپ کو کر دی جائیں گے آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے پوسٹنگ پاکستان میں ہو سکتی ہے مین ہیڈ کوارٹر وہاں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرک کوارٹر وہاں بھی ہو سکتی ہے پروینشل کوارٹر جس طرح پنجاب میں ہے سن میں ہے جس طرح بلوچستان میں ہے تو کراچی میں ہے وہاں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان نیوی میں پروائیڈ کی جاتی ہیں فیسلیٹی کی کیونکہ پاکستان نیوی میں پاک آرمی کی بات کر لیں پاک ہورسز میں بات کر لیں تنخواہ کم ہوتی لیکن فیسلیٹی بہت ساری پروائیڈ کی جاتی ہیں اگر آپ بڑھتی ہو جاتی ہیں چاہے سویڈیس بھی اگر آپ نے بھائی ایئر کرنا چاہے آپ نے بھائی ٹرین کرنا اس میں بھی پرسن ڈسکاؤنٹ دی جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اینشورنس پولیسیز بھی دی جاتی ہیں اسی طرح آپ کو اکمولیشن کی سولیت بھی دی جاتی ہیں اس میں بھی آپ پرائیفر کی جاتی ہے جس طرح سے پاک عالمی کے بچوں کو دی جاتی ہے پاک ملازمین کو دی جاتی ہیں اسی طرح پاک نیوی کے جو آفیسر ہوتے ہیں یا جو ملازمین ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی ہائی پریوریٹی انہی کالجز میں دی جاتی ہے آپ نے لدی سی بطور یو پاکستان امین کہ آپ کو بیسک نولیج تو لازمی ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے باقی جو سوفٹ وی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ آپ کو ایک سے دو ماہ دیر ماہ میں جو آپ کو ٹریننگ جو آپ کو کمپلیٹ گائیلنس پروائیڈ کر دیں گے لیکن آپ کو ایمیس تک ہو سکتی ہے سو گائیز ایک چیز نوٹ کر لیں سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے وہ آپ کی دیپینڈ کرتا ہے پروشن کا وہ ہے آپ کی ایجوکیشن اور آپ کے ایکسپیرینس پہ کتنا آپ کے پاس جیس فیلڈ میں بڑھتی ہو رہے ہیں تو اس فیلڈ سے ریلیٹی دیکھتے ہوئے آپ کی پروشن ہوتی ہے اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ کنٹینو رکھتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں تو آپ سیونٹین سکیل تک جو لیفٹین کا رینگ ہوتا نا تو آپ وہاں تک بھی جا سکتے ہیں لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کی تلیم اور آپ کی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے تو پھر ہی آپ کی پرموشن جا سکتی ہے جو جو ایجوکیشن کے اکورڈنگ پورا اترتے ہیں تو بہت سارے اچھے ہوتے ہیں جن ایک ڈریم ہوتا ہے پاکستان نیوی کو جوائن کرنا پاکستان آرمی میں پاکستان نیوی کو بطور آفیسر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی اپرچنیوٹی ہے تو لازمی آپ اس اپرچنیوٹی کو ویل کریں اپلائی کرنے کے last date 23 بنتی ہے تو آپ کوئی بھو سکتے ہیں بھائی آپ لازمی جواب دے گا اللہ حافظ